عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام ایکن یعنی گھنٹی بھی وجہ دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں اب آپ کے سامنے جامعہ رزبیہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب طبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَعْدُ فَلَمَّا كَانَا كِتَابُ الْمَنَارِي أَوْجَزُ قُتُبِ الْأُصُولِ مَتْنًا وَعِبَارَةً وَأَشْمَلُهَا نُكَتًا وَدِرَایَتًا اب یہاں سے شارح نور الانوار ملاجیون علیہ الرحمت ورزوان اپنی اس کتاب کی تعلیف کی وجہ بیان فرماتے ہیں منار یہ نور الانوار کا مطن یہ ہے اس کا نام ہے مطن کا نام ہے منار او جز یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اس کا معنی ہے نہایت مختصر اور بہت ہی بلیغ کلام او جز مطن کا معنی آتا ہے پشت بلند جاگہ لیکن مجازن مطن سے مراد وہ مختصر کتاب ہوتی ہے جو کہ شرح کی محتاج ہو محتاج نوکتن اور نکتن یہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے نون کے زمے کے ساتھ بھی اور نون کے کسرے کے ساتھ بھی اس کا معنی ہے ایسا مشکل مسئلہ جو غور و فکر کرنے سے حاصل ہو غور و فکر کرنے سے حاصل ہو نکتن ایک لفظ اسم آیا ہے مملہ مملہ یہ املال سے بنا ہے مملتن رنج میں ڈالنا اکتا جانا املال ایسی معارب آیا ہے ایک معارب اس کا معنی تھا مطلب حاجت اور مقصر خلال خلیل کی جمع ہے معنی ہے سچا دوست پکا دوست اور خلس کا معنی بھی خالص دوست اور سچا دوست آتا ہے خطابہ یہ خطیب کی جمع ہے اس کا معنی ہے مقرر منیف ایک لفظ آیا ہے گا عبارت میں منیف اس کا معنی ہے عالی بلند اقتراح ایک لفظ آیا ہے اقتراح اقتراح کا معنی ہے چہنا اور طلب کرنا طلب کرنا خطب جسیم سے مراد ہے کارعظیم بڑا کام اور اسعاف کا معنی ہے ضروراً ضروراً شارع نور الانوار ملہ جیوان علی الرحمت و الرزوان اپنی اس کتاب کی تعلیف کی وجہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا جو متن ہے منار یہ کتاب اصول فقہ کی کتابوں میں مطن کے اعتبار سے بہت عمدہ اور بہت ہی مختصر کتاب ہے اور حقیقت فہمی کے اعتبار سے یہ بہت ہی جامع کتاب ہے اور یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے بہت سارے شارعین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کی شرح لکھنے کی کوشش کی تو ان میں کے اکثر لوگ تو ایسے ہیں جو صحب اور غلطی سے محفوظ نہ رہ سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض شارعین نے بہت اختصار کے ساتھ اس کی شرح کو لکھا اور اتنا اختصار اس میں کر دیا کہ اب اس کے مطالب کو سمجھنے میں وہ کتاب غیر مفید ثابت ہوئی اور بعض شارعین نے شرحیں لکھنے میں اتنی توالت سے کام لیا اور اتنی طویل شرحیں لکھیں کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے اکتا جائے لیکن اس کو مقصود اور مفہوم سمجھ میں نہ آئے اس وجہ سے کہ بعض نے تو نہایت اختصار کیا اور بعض نے نہایت توالت سے کام لیا وہ شارعین سہو غلطی سے معمون اور محفوظ نہ رہ سکے فرماتے ہیں اللہ جیبان علی رحمت و الرزوان کہ میرے دل میں یہ بات بہت پہلے سے تھی اور میں اس بات کا ارادہ کیے ہوئے تھا کہ میں منار کی ایک ایسی شرح لکھ دوں کہ جس کے ذریعے سے اس کے تمام مغلق ابواب حل ہو جائیں اور تمام پیچیدہ مسائل کا حل نکل آئے اور اس کتاب کی مطن کی ایک ایسی توضیح کر دوں کہ جس میں بہت زیادہ اعتراض و جواب کا ذکر نہ کیا جائے اور ہم سے ماں قبل کے شارعین نے جو خامیاں کی ہیں جو کوتاہیاں کی ہیں ان شراح حضرات کی خامیوں اور کوتاہیوں کا ذکر بھی نہ کیا جائے اس لیے کہ اگر ان کی غلطیوں کو ذکر کیا جائے ان کی خامیوں کو شمار کیا جائے تو اب یہ مطلب کو سمجھنے میں مخل واقع ہوں گی فرماتے ہیں میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں شرع لکھ دوں لیکن میری مشغولیات کی بنیاد پر اور وسائل کی تنگی کی وجہ سے ایک عرصہ دراز تک اس کتاب کی شرع لکھنے کا اتفاق نہ ہو سکا اتفاقا میرا جانا مدینہ منوہ اور مکہ مکرمہ میں ہوا جب میں وہاں کی حاضری کے لیے گیا تو وہاں کے بعض خاص اور مخلص دوستوں نے مجھے اس کتاب کی شرع لکھنے کی درخواست کی اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کتاب کی ایک شرع لکھ دیجئے میں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے اس قدر مجبور کیا کہ میرے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا اور انہوں نے میرے کسی بھی عذر کو قبول نہیں کیا اور ان لوگوں کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور ان کے اس سوال کو بامراد بنانے کی خاطر میں نے اس شرع کو لکھنا شروع کر دیا جیسے کہ شروع کتاب میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مصنف نے اس کتاب کو بہت قلیل مدت میں لکھا اور بغیر کسی دوسری کتاب کی مدد لیے دوران سفر لکھا دو ماہ چند دن کی مدت قلیل میں مصنف نے اس کتاب کو لکھ دیا فرماتے ہیں کہ دوران تشریع میں نے اس بات کا بھی خیال لکھا ہے کہ اس میں زیادہ قیل و قال نہ کی جائے یعنی اعتراض و جوابات کا ذکر نہ کیا جائے اور جو میرے ذہن میں اس وقت میں تشریح موجود تھی میں نے اسی کے مطابق اس کو لکھ دیا ہے اور اس کتاب کا نام میں نے نور الانوار فی شرح المنار لکھا ہے ابتداء اور انتہا میں اللہ رب العزت ہی توفیق عطا کرنے والا ہے اور وہی نیکی کی جانب رہنمائی کرنے والا ہے اور وہی اس کے لیے ہمیں کافی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ اس کتاب نور الانوار کو اپنی ذات کریم کے لیے خاص کر لے اللہ کی مشیعت اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی کا زور چل سکتا ہے وہ بہت بلند و بالا ہے یہ ہے اس عبارت کا مفہوم جو آپ آج اس کتاب کی عبارت پڑھنے اور سمجھنے والے ہیں اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا اب آپ حضرات ترجمہ دیکھنے کی کوشش کریں فرماتے ہیں وَبَعَدُ اور حمد و صلات کے بعد فَلَمَّا کَانَا كِتَابُ الْمَنَارِي اَوْ جَزُ قُطُبِ الْاُصُولِ مَتْنًا وَعِبَارَةً جب اصول فقح کی کتاب منار کتابوں میں مطن اور عبارت کے اعتبار سے نہایت مختصر ہے وَأَشْمَلُهَا نُكَتًا وَدِرَایَتًا اور نکات و درائیات کے اعتبار سے بہت زیادہ جامع ہے وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِحَلِّهِ أَحَدٌ مِّنَ الشُّرَّاحِ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالزَّمَانِ اور وہ شارعین جو زمانے کے اعتبار سے ہم سے ما قبل میں گزرے ان میں سے کوئی بھی اس کے حل میں مشغول نہیں ہوا اس کتاب کے حل کرنے میں مشغول نہیں ہوا وَلَمْ يَعْسِمُوا عَنِ النِّسِيَانِ اور وہ نسیان اور خطا سے محفوظ نہ رہ سکے فَإِنَّا بَعْضَ شُّرُوحِ مُخْتَصَرَ مُخِلَّ لِفَحْمِ الْمَطَالِقِ کہ بعض شرحیں بہت مختصر ہیں جو مطلب کو سمجھنے میں خلل ڈالنے والی ہیں وَبَعْضُهَا مُتَوَّلَ اور بعض بہت طویل ہیں مُمِلَّةٌ فِي دَرْكِ الْمَعَارِقِ جو مقصود کے حاصل کرنے میں اکتاہٹ میں ڈالنے والی ہیں وَقَدِيمًا كَانَ يَخْتَلِجُوا فِي قَلْبِي أَنْ أَشْرَاحَهُ شَرْحًا يَنْحَلُّ مِنْهُ مُغْلَقَاتُ وَيُوزِعُ مُشْكِلَاتُ فرماتے ہیں اور ایک زمانے سے میرے دل میں یہ بات تھی خیال تھا کہ میں اس کی ایک شرع لکھوں کہ جس سے اس کے مغلق اوواب کا حل ہو جائے اور اس کے مشکل اور پیچیدہ مسائل واضح ہو جائیں مِنْ غَيْرِ تَعَرُّزْ لِلْإِعْتِرَاضِ وَالْجَوَابِ اعتراض و جواب کا ذکر کیے بغیر وَلَا ذِكْرَا لِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ مِنَ الْخَلَلِ وَالْإِذْتِرَابِ اور نہ اس کا ذکر ہو جو ما قبل کے شارعین سے خلل و اضطراب واقع ہوا فرماتے ہیں وَلَمْ يَتَّفِقْ لِي ذَلِكَ الْا مُدَّتٍ لِكَسْرَتِ الْمَشَاغِلْ وَضَيْقِ الْمَحَابِلْ اور ایک مدتِ کثیرہ تک ایک لمبے زمانے تک اس کا اتفاق نہ ہوا مشاغل ضرورتوں کی کثرت کی بنیاد پر اور وسائل کی تنگی کی بنیاد پر فَإِذَنْ أَنَا بَسَلْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْبَلْدَةِ الْمُكَرَّمَةِ تو جب میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ گیا فَقَرَأَا عَلَيَّا الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ بَعْضُ خُلَّالِ وَخُلَّسُ اِخْوَانِ مِنَ الْخُطَبَاءِ الْمُعَظَّمَةِ لِلْحَرَمِ الشَّرِیف وَالْمَسْجِدِ الْمُنِیف فَقَرَا عَلَيَّا الْكِتَابَ الْمَذْكُورُ تو اس مذکورہ کتاب منار کو مجھ پر پڑھا بعض خلالی میرے بعض خاص دوستوں نے وَخُلَّسُ اِخْوَانِ اور سچے دوستوں نے کون تھے وہ سچے دوست مِنَ الْخُطَبَاءِ الْمُعَظَّمَةِ لِلْحَرَمِ الشَّرِیف حرم شریف اور مسجدِ منیف بلند و بالا مسجد کے خطابہ میں سے بعض دوستوں نے مجھ پر اس کتاب کو پڑھا فَقْطَرَحُوا بِحَاذَرْ اَمْرِ الْعَظِيمِ وَالْخَطْبِ جَسِيمِ اِقْطَرَحَا اس کا معنی چاہنا طلب کرنا اقتراح خطبِ جسیم کا معنی کارِ عظیم فرماتے ہیں فَقْطَرَحُوا بِحَاذَرْ اَمْرِ الْعَظِيمِ تو انہوں نے اس عمرِ عظیم اور کارِ عظیم کو مجھ سے طلب کیا مجھ سے انہوں نے چاہا اور طلب کیا کہ میں اس کی شراح لکھ دوں وَحَكَمُوا عَلِيَّ جَبْرًا اور انہوں نے مجھ پر بہت جبر کیا جبر کیا وَلَمْ يَتْرُكُوا لِي عُذْرًا اور میرے لئے کوئی عذر نہیں چھوڑا یعنی میں نے منع کرنے کی کوشش کی اور عذر پیش کیا لیکن انہوں نے میرے کسی بھی عذر کو قبول نہیں کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں اس کی شراح لکھوں فَشَرَاتُوا فِي إِسْعَافِ مَأَمُولِهِمْ اسعاف کا معنی ہے ضرورت کو پورا کرنا فَشَرَاتُوا فِي إِسْعَافِ مَأَمُولِهِمْ تو میں شروع ہو گیا ان کے مقصد کو پورا کرنے میں کہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں وَإِن جَائِ مَسْعُولِهِمْ اور ان کے سوال کو با مراد بنانے میں اَلَا حَسْبِ مَا كَانَ مُسْتَحَذَرًا لِي فِي الْحَالِ اسی کے مطابق جو فِي الْحَالِ مِرے ذہن میں حاضر تھا چونکہ میں سفر میں تھا میرے پاس کتابوں کا ذخیرہ نہیں تھا کہ جن کی مدد سے میں یہ کام کرتا بلکہ جو کچھ میرے ذہن میں حاضر تھا اسی کے موافق میں نے لکھ دیا من غیر توجہ الى قیل او یقال قیل او قال کی طرف توجہ کیے بغیر یعنی بغیر کسی اعتراض و جواب وَسَمَّئِتُهُ بِكِتَابِ نُورِ الْأَنوَارِ اور اس کتاب کا نام میں نے نور الْأَنوَارِ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ لَقْا وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ فِي الْبِدَایَا وَالنِّحَایَا اور اللہ رب العزت ہی توفیق دینے والا ہے ابتداء اور انتہا میں وَهُوَ حَسْبِ لِسْسَعَادَةَ وَالْهِدَایَا اور وہی کافی سعادت اور ہدایت کے لئے وَالْمَسْئُولَ عَنْهُ اور اسی سے سوال ہے اَنْ يَجَعَالَهُ خَالِصًا لِوَجْهِ الْكَرِيمِ کہ وہ اس کو اپنی ذات خاص کے لئے خالص بنا لے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اور کوئی طاقت و قوت نہیں سوائے اللہ رب العزت کے جو بہت بلند معطبہ اور بہت بڑا ہے